اور یہ جب ہے کہ دیوار سکول کالج اور یونیورسٹی کی دیوارہ پہ آئیات پہ یاد اور مقدسات پہ مقدسات اور اسی کے سامنے پیٹھ کے لوگ حجات بھی کرتے ہیں تو وہاں تو ہی نہیں ہوتی سر اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ مجھے کیوں نہیں مکہ دے رہے آپ نے میاں صاحب مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے عبدالبھائی یہ ٹیکنیکل حاصل میں قانونی اور ٹیکنیکل بات جانتا میں بے وقوف بننا بیٹھا ہوں مجھے نہیں ٹیکنیکل کا پتہ چلیں جی آپ دیتے ہیں ہم آپ کو دیکھ کریں اپنی بات پانچ مٹ میں مکمل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں پر یہ دکھا ہو کہ کوئی مرتاد ہو گیا تو تم اس کو مار دو ایک میں میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے علماء کو سنیں آپ بولے نا آپ دو میں میری ایک منٹ بات سنیں ابھی مرتاد کی بات تو چلی نہیں رہی ابھی ابھی بات جو چل رہی ہے وہ توہین کی چل رہی ہے جہاں توہین کا بھی بتاتا ہوں میں پہلے توہین پہ آئے نا توہین کے آج اوپر آج ہے ٹھیک ہے اوکے جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ میں چیلنج کرتا ہوں وہ تحقیق کریں اس بات کو جب میں ابھی کرنے لگا ہوں جب پرویز مشرف نے اکوکے نسوان کے بل میں ترمیم کی تھی تو پارلیمنٹ میں جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہ سارے پڑھے لکھے تھے اور جو مساودہ تھا اس کا حقوق ہے نسوان بل کا جو ترمیم ہوئی تھی وہ کٹھے کاغذ جیسے تھردے ہوتے ہیں اس طرح ان علماء کے پاس تھے سمبلی کے اندر ہر کاغذ کے اوپر اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا ان علماء نے ان کاغذوں کا ایسے زور سے اوپر کی طرف ٹھینکا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بکرتے 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 زمین پر گر رہے ہیں اور علماء جوتے پہن کے ان کے اوپر چال رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی توہین رسالت اور توہین اللہ یہ ان علماء نے کی تھی اسمبلی کے اندر اس کو نوٹ کر لیں بعد میں تحقیق کریں غلط ہو تو میں جوابدار ہوں دوسری بات ایک مسلمان اور ایک عیسائی بیٹھ کر لاہور میں شراب پی رہے تھے اس عیسائی کے موں سے کوئی بات نکلی ہے یا نہیں نکلی یہ اللہ جانتا ہے یا وہ دو بندے جانتے ہیں جو اس وقت شراب پی رہے تھے اس کے اوپر اس نے الزام لگا دیا توہین رسالت کا اس عیسائی کے اوپر مسلمانوں نے ایک سو گھر بادامی باغ میں عیسائیوں کے جلائے ہر گھر کے اندر بائبل پڑی ہوئی تھی وہ بھی جلائی کیا قرآن مقدس کتاب ہے ہمارے لیے یقیناً کتاب ہے ان کے لیے وہ بائبل مقدس نہیں ہے ان میں سے کس کو سزا ہوئی کسی کو بھی نہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر جن علمان ہیں مساودے پھینک کے ان کے اوپر جوتوں کے ساتھ چلتے تھے کسی کو سزا نہیں ہوئی تیسری بات سنیں ایک عیسائی عورت رمشا نہیں آسیہ بی بی کھیتوں میں کام کر رہی ہے عورتوں کے ساتھ اس کے اوپر الزام لگا جی اس نے توہین رسالت کی ہے اس کو پکڑوا کے اس کو چھے بچوں کی ماں کو دس سال اپنے بچوں سے لیدہ رکھا جیل میں اور جب سپریم کوٹ نے تحقیق کی پتا چلا یہ تو بیکسور تھی کیونکہ ادھر تو کوئی مولوی صاحب آئی نہیں تھے جنہوں نے مسجد میں اعلان کرنا شروع کر دیا توہین رسالت کر دیا ملونہ ملونہ اس کو مروا دیا اچھا جب سپریم کوٹ نے تحقیق کی تو وہ بے گناہ نکلی اس کو انہوں نے بریقار دیا علامہ درنا دے کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے کہ تم نے کیوں اس کو چھوڑا ہے تم سارے کے ساتھ اس نے کہا ایک عالم دین نے اس نے کہا یہ جتنے بھی جات جائیں ساکب نصار سمیت نام لے کے اس نے کہا یہ سب واجب القتل ہیں انہوں نے کیوں ملونہ کو چھوڑا ہے اور یار چھے بچوں کی ماں کو تم قتل کروانا چاہتے ہو اسلام کو کیا فیدہ ہوگا عقلیں کندر ہیں دوسری بات پھر اس نے دوسری بات میرے خیال سے کافی لگنی کر لیا اب آخری بات سن لیں آخری بات سن لیں ایک منٹ سبر کریں نینے آپ مہربانی کریں نا دوسری دوسری کرتے ہو ساتھویں کر لیے آپ نے ایک منٹ سبر کریں نینے مجھے اب جواب دے رہے ساتھویں بات آپ کر رہے ہیں ایک دو کافی ہوتی ہیں جو تھا نینے پیر محمد افضل قادری نے اسلام آباد میں یہ کہا تھا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف بھی واجبل قتل ہے یہ انہوں نے کہا تھا سلام آباد میں بیٹھ کے عام در کارڈ باتیں ہیں جا کے تحقیق کریں کیوں کیوں جی اس نے کو تم نے کیوں چھوڑ دیا ملونہ کو بات آپ کی کمبلیڈ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں پہلے ساری سرہ سر جوٹ دیکھیں میاں صاحب آپ زیادتیں کر رہے ہیں میں جتنی بار بولنے لگا ہوں آپ نے مجھے ٹوک لیا بیچوں جتنی بار بولنے لگا ہوں اگلا موقع میں تھا نہیں ریسپونڈ تھا جینا بھئی مجھے آپ نے کون سا موقع دیا بتائیں آپ کو جواب دینے لگا آپ نے روک لیا بھائی جان آپ کے علیق صاحب نے پپو صاحب کے شروع کر دیا تھا آپ کو ہٹا دیا تھا میں ابھی آپ کو موقع دیا آپ نے سب کی باتوں کا جواب دیتا آپ نہیں دیتا کیونکہ آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ نہیں دینا ہے تو آپ اب تو سارے جندی اپنی بات قتم کریں میری بات مکمل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا ارفان بھائی ویلکم السلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ریسپیکٹ آپ نے دی ماشاءاللہ سے الحمدللہ اور باقی سب دوستوں کو بھی اسلام بکھوں بس آج کوئی بات ایسی تھی کہ بہت ڈیپ نہیں تھی دسکشن کیونکہ اس کا میرا اتنا وہ نہیں ہے نالج تو یہ جو عام سی بات ہو رہی تھی جو بہت کامل ہوتی ہے تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا بہت اس کے اندر پارٹی کرتا ہوں میرا کہنا ہے ارفان بھائی آپ پورا نہ منائے پہلے یہ ہے زیادہ صاحب ان سارے باتوں کا جواب دے لیں پھر آپ کا سوال میں لے تھا کیونکہ پھر زیادہ برڈن نہ پڑے نہ ان پہ بھی زیادہ صاحب اب آپ کے آت میں مائک ہے اور آپ نے ملک کے ایک ہمیں نا ایڈوکیٹ کرنا ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی کسی کے ساتھ میں آپ اپنے نظریہ سے ہمیں ایڈوکیٹ کریں آپ کا کیا تصور ہے شکریہ میاں صاحب صاحب سے پہلے تو میں پپو ملک کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ پپو ملک صاحب باتوں کو ٹویسٹ نہ کیا کریں آپ کی بڑی مہربانی بڑی بار سمجھائے آپ کو عدالت جو ہے نا یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کوئی مزاک نہیں چل رہا عدالت میں جو کیس جاتا ہے وہاں پہ ترفین کو موقع دیا جاتا ہے کبھی آپ اپنی اپنی بات ثابت کریں اگر کوئی ایک مندہ ہے اس نے اٹینشنلی گستاخی کی ہے وہ کسی بھی زمرے میں ہو وہ اشتہار پھارنے کے زمرے میں ہو وہ کسی اور زمرے میں ہو اٹینشنلی اگر اس نے گستاخی کی ہے تو وہ عدالت میں دوسری جو مدعی ہوتا ہے اس کے اس پر زمیں ہوتا ہے کہ وہ ثابت کریں اگر وہاں عدالت میں ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے اہم ہی نہیں کہ کسی بندہ نے الزام لگا دیتی جس نے گستاخ کیا دو جا کر اس کو پھائے لگا دیتی پہلے یہ آپ ذیم میں رکھیں یہ مائک بند کریں جی اس نے کھول لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بات کا جواب تھا دوسری بات جو لٹریچر کی کر رہے ہیں کہ یہ صفات پہ لکھی ہوتے ہیں جو بالکل علماء کرام پہ اس بارے میں پہلے بھی بہت کمپین چلاتے ہیں کہ اس طرح کی اشتہار بازی جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے لوگ پھر بھی کرتے ہیں خود یہاں تک کہ مذہبی طبقہ بھی کرتا ہے میں تو خود اس کے خلاف ہوں کہ یہ اشتہاروں پہ اللہ رسول کا نام نہیں لکھا جانا چاہیے کیونکہ اس سے بے عدبی ہوتی ہے یہ بالکل ایک غلطی کتائی مجود ہے اس پہ کام ہونا چاہیے اگلی بات جو ہے یہ جو پہلے لطیف میر صاحب نے بات کی یہاں پہ لطیف میر صاحب سرسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جو جن کا انہوں نے بات کی نا صرف یہ کم علمی کی بنا پر انہوں نے بات کر دی ہے اور بس یہ نا وہ ریاست پر اور مسلمانوں پر انظام لگانے کی کے لیے آپ جا کے خبارات نکال کے دیکھیں وہ جو سانے سیالکوٹ ہوا تھا اس میں چھے ملزموں کو جو ہے سزائے موت ہوئی ہے دو دو بار سیالکوٹ کے سانے والی جو چھے ملزموں کو دو دو بار سزائے موت ہوئی ہے نو ملزموں کو عمر قید ہوئی ہے اور بہتر کو دو دو سال قید ہوئی ہے اب دیکھ لیں نوے کے قریب لوگ اس میں جو ہے وہ ملوث نکلے تھے ان میں سے چھے کو سزائے موت وہ بھی ڈبل نو کو عمر قید اور بہتر کو دو دو سال قید ہوئی ہے اب وہ سزا جو ہے ان کو فانسی دے دی گئی ہے یا نہیں دے دی گئی وہ ہمارے سامنے نہیں دینی انہوں نے آج تک کوئی دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے کسی کو فانسی دی گئی ہو کوئی ہم اس سے متعلقہ ہو تو ہم جا کے پتا کریں کہ بھئی آیا فانسی پر عمل درامت ہو گیا یا نہیں ہو گیا پھر ہم آپ جاتے ہیں کیونکہ جس کے سزا قتل دی جاتی ہے اس کو پورا موقع انڈ تک دیا جاتا ہے کہ وہ تمام سورسز اپنے یوز کرے اگر وہ کسی طریقے سے بچ سکتا ہے تو بچ جائے جب انڈ پر سب راستے ختم ہو جاتے پھر اس کو سزا موت دی جاتی ہے دوسری بات جو یہ عبدالل صاحب کر رہے تھے ایک ایک بات انہوں نے غلط کی ہے ساری باتیں جھوٹ ہیں ایک بات کا بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے ایک بات کا یہ ثبوت پیش کر دیں یہاں پہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ایک کا بھی نہیں ہے تو میرے محترم ایسے ہی موں سے بول دینا الزام تراشی کر دینا کہ جی ایسا ہوا تھا ویسا ہو گیا تھا جھوٹ بولنے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا میں نے جو بات آپ کو ایک اطراز اٹھا ہے سلیم لطیب میر صاحب نے آپ جا کے اخبارات دیکھ لیں دوزار بائیس تیس کی تو اس میں آپ کو جی سارا مل جائے گا نہ ان لوگوں کو سزا ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں ٹھیک ہو آپ کے پاس کو ثبوت ہے اپنی بات کا ثبوت ہے تو پیش کریں ہم جواب دے دیتے اس کو ایم ہی آگر چھاڑ دینا وہ ایسا ہوگا ہے ایسا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم میری عواز آ رہی ہے سب کو میری عواز آ رہی ہے سب کو جی سلام علیکم ویلکم اسلام علیکم رحمت اللہ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی جی میں آپ کی بات سنتا ہوں لیکن آپ سے پہلے ایک بائی صاحب ہیں ان کا سوال چلے چلے وہ کریں تو پھر میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مائک میوٹ کر لیا کریں کیونکہ آپ کی طرح سے شور پھر آتا ہے تو وہ بات سنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبدالبھائی آپ بھی میوٹ کر لیں وہ شور بہت آ رہے ہیں جزاک اللہ انہوں نے میرے پر جوٹ کا الزام لگا دیا ہے یہ تو ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی تھی جن کے میں نے جن کا میں نے بات کی ہے یہ میں نے بھی بات دیکھی تھی ساری دنیا نے دیکھی اب پھر بھی اگر یہ جوٹ بول رہے ہیں تو ان کو تو میں پھر کیا کہ سکتا ہوں بھائی جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اللہ رسول کے نام میرے بات یہ سارا کوئی دکھائیں ساری دنیا میں میرے آپ دریکٹ نہ ہو آپ اس میں ڈریکٹ نہ ہو صحیح آپ ڈریکٹ نہ ہو خاک سار بیٹھا ہے پھر اچھا بات یہ ہے آپ بھل بھائی آپ نے بات کی انہوں نے بھی بات کی یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور سارا ریکارڈ جو آپ نے بیان کیا وہ بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھا ہے اور جو زیاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ صبح لگ جائے گا لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون صحیح کر رہا کون غلط کر رہا ہے تو آپ کو تو جواب دینے کی ایک دوسرے کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آج سوشل میڈیا سے کون سی چیز چھپی ہے اور انکلوڈ آج اسی وقت کے آپ کے بیان بھی سمجھے اس وقت بھی پوری دنیا پہ جا رہے ہیں اور صبح میں یہ یوٹیوب پہ بھی لگ جائے گی ریکارڈی جی ارفان بھائی بیلکم اب آپ آئے جی تینکیو آپ کیسے ہیں آپ الحمداللہ شکر اللہ کا آپ سنائے الحمداللہ ٹھیک تھا بس یہ اس یہ جو بات ہو رہی تھی توہین کے اس میں میں ایک اپنا جو ذاتی ایک میرا جو اپنا میرا ذہن جو کہتا ہے بس وہ میں دو تین منٹ میں جی جی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے مسلم مسلم ہونے کی احسیت سے یہ سارا کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں جا اپنی زندگی میں دیکھا ہے یا اس طرح کی ڈسکشنز اور حالات واقعات پاکستان میں جو آئے دن ہمیں سننے کو ملتے ہیں پاسٹ میں بھی ہوئے ہیں ابھی موسٹ ریسنٹ بھی ہوئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک انسان کی احسیت سے کہ جہاں پہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے ینگ لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں لائک ٹونٹیز میں ہوتے ہیں یا تھرٹیز میں ہوتے ہیں اور وہ بیزی ہوتے ہیں مگر چلتے پھرتے ہوں اس طرح کی کوئی بات وہ سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ میں کم از کم میں تو اس لیے ٹک ٹاک پر ٹاپک کے اوپر جب میں بات کرتا ہوں ویسے گپ شپ دوستوں سے بھی میں کرتا ہوں مگر ٹاپک کے اوپر میرا بات کرنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں اور باقی آگے مرضی ہے کسی کی وہ کیسے بھی دیکھیں اب یہ توہین ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہر بندہ جو انہا گستاخی کہتا ہے جو ان کا نام نیچے گر گیا اوپر گر گیا ایسے نام لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے مگر میں ہر اس چیز کو گستاخی سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اسلام کے اوپر اور یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے اور صیرت النبی جو ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے بیمانی نہیں کرنی ہے جنو اپنے اردگر کے لوگوں کا کیا خیال کرنا ہے رشتہ داروں کو کیسے لے کے چلنا ہے زکاة جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا کوئی اور کرتا ہے تو اوورال اس وقت جو مسلم ورل کا امیج ہے پاکستان کا خاص طور پر جو ایک امیج دنیا کے سامنے ہے وہاں پر جو مختلف فرقوں کے ساتھ جو بڑتاؤ کیا جاتا ہے وہ سب کو پتا ہے اس کو اگر آپ جسٹیفائی کرنے لگ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ ان سے انسانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے جو ماردار ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے جو ایک بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ ضبط کیے جاتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے تو میرا خیال ہے کہ یہی گستاہی ہے کہ جو سیرت و نبی کے اوپر نہ چلنا جھوٹ بولتے جانا بے ایمانیہ کرتے جانا دوسرے انسانوں کے حقوق ضبط کرتے جانا ان کو ان کے حقوق نہ دینا اسی کو انہی ان چیزوں کو بھی میں گستاہی ہی سمجھتا ہوں اب اگر اپنے دماغ میں کسی نے بنا لیا ہے یا اس کو کسی چند علماء کرام نے اس کے اوپر اپنی مور لگا دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو میں اس کو نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ کے نزدیک یا اس کے رسول کے نزدیک گستاہی وہی ہوگی جب آپ کسی کے فرمان کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اسی دی سی دی گستاہی ہے وہ ایک استاد اور شاگرد کا آپ کسی سکول میں جا کے دیکھ لیں جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے اور وہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا نافرمان ہے ماں باپ جب اپنے بچوں کو کچھ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے وہ جو ویسے نہیں کرتے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا نافرمان ہے اپنے ماں باپ کا تو یہی نافرمانی میرے حال ہے وہ سب لوگ کر رہے ہیں اور 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 اس کو دیکھنا چاہیے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے بھی گستاخ ہو رہے ہیں لوگ اب جب تک ہم اگلی نسل تک یہ اصل بات نہیں پچھائیں گے تو یہ نام کو اٹھا کے اونچا کرنا نیچے کرنا یا کہیں گر گیا تو اس کو ثابت کرنا گستاخی وہی ہے جو ایک بندہ آپ کے سامنے اقرار کرے گا کہ وہ گالی دے رہا ہے یا وہ برا بلا کہہ رہا ہے اپنے موں سے اقرار کر رہا ہے بس وہی گستاخی ہے اب زبردستی ثابت کرنا کہ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کسی کا موں سے نکل گیا یا زبان کسی کی پھسل گئی اب اس کو تو نہیں نا آپ کہہ سکتے کہ وہ گستاخ ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک عورت نے وہ کپڑے پہن لیے کہیں اس نے خریدے میڈل ایس تھے اس کے اوپر حلوہ حلوہ لکھا ہوا تھا تو یہ گستاخی تو نہیں کہہ سکتے نا آپ اس کو تو اسی طرح یا آسیہ بی بی کا جیسے انہوں نے بتایا کہ ثابت ہوا کہ وہ گستاخ نہیں ہیں دس سال کے بعد تو پھر یہ گستاخی تو عزت کر رہا ہوں میں تو آپ کے پروفٹ کا اترام کر رہا ہوں میں تو قرآن و حدیث کا اترام کر رہا ہوں میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اترام کر رہا ہوں پھر اس کو جب ثابت کیا جاتا ہے زبردستی کہ نہیں تو نے گستاخی کی ہے تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ آنے والی نصر کا ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اگر آپ یہی چیز آگے پہنچائیں گے تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی برا کر رہے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کہی نہیں ہے اور آپ نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے تو بس میں اس میں ایک شارٹ سا تمہیں اتنا ہی اس کے اندر کہوں گا کہ اصل گستاخی ہیں جو ہم صبح و شام کرتے ہیں نا ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا بس تینکیو تینکیو میان صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام طاہر خان ہے مجھے کچھ لوگ یہاں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں گفتگوٹ سن رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے میری عرض سن رہے ہیں یہاں میرے پاس چھ سات لوگ بیٹھے ہیں ہم ایک مقصر ٹائم میں اپنی مکمل بات کرتے ہیں جی جی میں دو میں دو تین منٹ میں بات کرتا ہوں اور وہ کافی دیر میں وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی ریاست میں ہو چاہے وہ مسلم ریاست ہو یا غیر مسلم اگر ایک قانون بن ایک ہو بلاسفمی کا ہے یہ تو انگریز کا بنایا وہ کامل قانون تھا جو ٹو نائی ٹی ایٹ سی ہے یا بلاسفمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کی اجازت نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے تقریباً سو واقعات میں نے دیکھے سو واقعات میں انہوں نے آدمی کو پکڑ لیا اور کہ جی گستاخ رسول ہے کہاں کا قانون ہے کہ ایک ماب جا کے آدمی کو پکڑ کے لائے مار مار کے قتل کر دے آگ لگا دے اور وہ کہے کہ جی اسلام زندہ بات یہ کون سا قانون ہے کیا دیکھے اگر گستاخ رسول والی بات ہوتی ہے تو قانون جائے اس کو ڈیٹرمن کرے عدالت میں لے کے جائے وہ کرے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک وکیل کو مانسیرہ میں ایک احمدی تیرانہ صاحب ان کو دس سال سزا ہوئی تو جب ہائی کورٹ میں گئے پشاور کے فرنٹیر کے کے پی کے تو اس نے کہا کہ جج کو بلاؤ یہ بتاؤ کہ دس سال کی سزا تم نے کس میں تو تین سال ہے تو اس نے کہا مولوی کے قانون میں مانسیرہ کے مولیوں نے مجھے کہا کہ اس کو دس سال سے کم سزا دی اور جرم کیا تھا اعتقاہ پہ بیٹا تھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا یہ جرم ہے تو یہ ملک لالسنس کی طرف لے کر گئے ہیں ہمارے مذہبی جنون اور میں ایک بات کرتا ہوں کیونکہ میرے عالم و سارا خاندان آرمی میں ہے ابھی بھی دو جنرل ہیں میرے خاندان یہ سارے ہماری ایجنسیوں نے ان کو بنایا ہے وہی ان کو وہ آکے مجھ سے بات کرتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ جو ملہ آپ نے پیدا کیا اس کو ختم کرے اب لگتا ہے کہ ختم ہو تو قانون کسی انڈیویزول کو اجازت نہیں دیتا کہ سزا دے وہ ایم ڈی مسجد نہیں بنا سکتے تو یہ محراب نہیں تو یہ جا کے مول بھی جمع ہو جاتے وہ گرا دیتے ہیں مینار گرا دے پولیس والے بھی ساتھ ہوتے یہ پاکستان لالسنس کی طرف گیا ہے جا رہا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ دائر بھائی جس موضوع موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں منحیصل قوم پاکستان سارے انوال میں اس میں ہم سپیسپک ہے اس چیز کا جو شکار ہے نا وہ میں خود بھی الحمدللہ ایم ڈی ہوں ایم ڈی نہیں ہے کرسچن بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور انکلوڈ مسلمان خود بھی ہیں تو ہم نے ہم نے اس اگر ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو منحیصل قوم کرنی ہے ایسے سپیسپک نہیں کرنی کہ ہاں جی وہ مارا اور قلعہ اپنے رونے نہیں رونے پوری قوم رونے نہیں نہیں میرے میرے ہاں 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 جی جی میں میں اگر ہم نے رونا ہے تو پوری قوم کا رونا رونا ہے ورنہ ضرور نہیں ہے پھر جو آپ ہم نے اپنا سپیسپک نہیں ہے تو اس میں پھر ہم اپنی سپیسپک لائف کریں گے میری بات سن لیں وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ خیرات گر سے شروع ہوتی ہے میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں عیسائیوں کے لئے میں نے لکھا نہیں نہیں میری بات سنیں میں نے جتنے نہیں 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 آپ میری بات سننے ہی رہے میں آپ میں آپ سن لیتا ہوں نہیں نہیں آپ نے اب آپ نے جو بات کی ہے میری بات مکمل سن لیں گے تو آپ کو سمجھے گی میری لائف پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے اور پر امن محول میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے اپنا ایک میسے ہی دینا ہوتا ہے ہم نے فساد لائف نہیں بنانا ہوتا تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی بتمیزی نہیں کرتا کوئی کسی قسم کا کسی کو پرووکیشن نہیں کرتا تو ہم سارے اعتماعی طور پر ایسے پاکستانی بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہم بات کرتے ہیں تو جزاک اللہ مجھے ایک مند دے دے وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنا عیسائیوں کے لیے بولا ہندووں کے لیے بولا ہوں سکو کے لیے بولا ہوں آگا خانی میرے ایک بھائی کے سامنے قتل ہوا تھا اور قتل کرنے والے ہمیں نئے تھے عبیداللہ چھترالی جو تھے قومی سمیلی کے ممبر منتقبی اس نے قتل کیا یہ جو لا قانونیت ہے میں سب کا احترام کرتا ہوں سب ہمارے بھائی ہم سب کے لیے بولتے ہیں میں کم از کم چالیس سال سے ان ہیومن رائٹس اداروں کا میں ممبر ہوں ٹھیک ہے نا لیکن میں نے بات اس لیے کی کہ لوگ جب قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایک آدمی کو قتل کرتے ہیں یہ غلط ہے حکومت تو ختم ہو چکی ہے میں نے جو آپ کو مثال دی یہ نہیں دی کہ احمدی کی مثال دیا غیر احمدی کی یہ بتا رہا ہوں کہ قانون مول ہی جاتا ہے اب آپ کا پتہ ہے جیلم میں انہوں نے کال دی ہے کہ ایک محلے سے پانچ قرآن صدیف جرموہ کا جینہی ایک صدیف میں رہتے ہیں ہم پہ ڈال دیا وہ ایک آدمی مر گیا تھا سن میں وہ اس کو انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا بعد میں ہندو آئے آپ یقین کریں کہ وہ لوگ مولوی آئے جو اس میں قبر سے نکالا اور اس کو سارے گاؤں میں اس کی کلاس کو کھین تر یہ کونسی انسانیت ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں میں ذمہ دار ذمہ دار افسر رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے میں ایک جائنٹ سیکٹری یا ایڈیشن سیکٹری کے برابر تھا بڑے داروں میں میں نے جا کے تکریر ایک کی بلایا لا قانونیت ہو گئی ملک راج ہو گیا ہے اور یہ کیا سب سب دیکھیں میں نام لے لیتا ہوں فیض امید کا بیزم ادار تھا اور وہ بھی جب انہوں نے اس میں زیرو پائنٹ فیض آباد میں در نہ کیا تو مولوی صاحب کا دیکھیں ہم سب کے لیے بولتے ہیں دیکھیں جو عیسائی جوڑے کو جلایا تھا میاں بیوی کو جو آج اسلامی کہتے ہیں انہوں نے اس کو کوئے میں بھینگ دیا تو یہ جو لالسنے سے جو فیر ہے آپ میں امریکہ میں رہتا ہوں پہتیس سال سے جی 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 آپ نے ایک منٹ کہا تھا اور پانچ منٹ ہو گیا اور لوگ بیٹھے چلو چلو کوئی ظلم نہیں کیا میں نے سب آپ نے کہا سب کی بات کریں نہیں آپ کے لیے وہ داستان چل رہی نا تیس سال ایک ہوگے چلیس سال ایک ہوگے آگے یہ تو تو اسی میں دوبارہ مجھے موقع ملے گا جی پہلے اب باری باری کرتے ہیں ہاں جی میں پھر باری میں دوبارہ مجھے بھی موقع دیں میں اب میوت کرتا ہوں جی جی جزاک اللہ جی شہروز باجبہ صاحب آئے ہیں اس کے بعد بوئی آر پھر پپو ملک پھر عبدالل صاحب پھر عرفان صاحب اور پھر آخر پھر آپ کی باری جی باجبہ صاحب جی میہ صاحب بات ایسا ہے کہ ہمارے بعض دفعہ مو سے بات نکالتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا ہم وہ نکال دیتے ہیں اور نتیجے نکلنے ہوتے ہیں باہر ہماری قوم ہے جذباتی یہ تھوڑی دیر پہلے آپ ٹھیک باتیں کر رہے تھے ایک بندہ جذباتی آیا درمیان میں تو اس نے اپنی ڈریکشن لے لی ہمیں پتہ ہے کہ کتنی محبت ہے فلانا قانون جو بنتے ہیں وہ آہ چیزوں کو دیکھ کے سامنے راکھ کے شانے لوگ بناتے ہیں ان کے سامنے پھر جذبات کی نہیں ہوتی کہ میری میری محبت کو نہیں تول سکتا کہ کسی کی کتویں ہیں ہر بندے کا اس طرح مرڈر کی سزا جو ہے وہ مختلف ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھے بزیادہ پیارا ہے تو اس کی دس دفعہ سزائے موت ہو دوسرے کے کم پہ آ رہا ہے تو ایک دفعہ ہو میں بات کرنے لگا ہوں کہ اگلے دن کسی نے قرآن وزید پہ ہم کوئی بات کر رہے تھے تو کسی نے آ کے ایک دم سے بغیر جانے اور ان کو معذرت کرنی پڑی بات میں کہ میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مضمون نہیں تھا یہ کوئی نہیں کر رہے تھے انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہاں احمدی کے قرآن کی توہین کر رہا اور انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی انہوں نے بات اخلاقی کرنی تھی اس سکت میں نے آواز بھی بلند کی میں نے کہا کہ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ یہ اگر بات کے ردیہ میں نہ دکھایا تو یہ بات آگے چلی جائے گی اور ایسے ہی چلی جائے گی کہ ہاں احمدیو نے کی تھی بات میزی اور آپ کو بتا کہ میرے ہوتے ہوئے بات میزی مذہب کے نام پہ کوئی نہیں کرتا اس کو اس کو پھر بعد میں ان کو معذرت کرنی پڑی حالان کہ میں ان کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں لیکن چونکہ قرآن مجھے کے حوالے سے بات کر دی گئی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں تو ان کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں انہوں نے اتنی بیہتیاتی کی ہے مجھے بھی یاد ہے کیا بات رکھنا ہے میری بات ختم ہوگی ہے تو بات کر لنے دے کوئی بات نہیں میری بات کر دکھوں گی اچھا ہے ایک میٹ باپو ساری باری جی میں ایک میٹ جی جی تیرے کو مائک سنگ دینا کہ اندھبات تیری باری ہے جی وہ یار فیملی بھائی ہاں جی اسلام علیکمAndy بات یہی ہے کہ یہی ہے جو ہیں ایک سیڈ کے لوگ بات کرتے ہیں ہیں وہ اپنی طرف سے حقیقت بیان کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور اگلا بندہ فیل وقت جھوٹ بول کے تو اس کو ساری راد کار کے پھر وہ چاہتا ہے کہ جو ہے میں سچا ہو جاؤں جیتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو یہ سچ جھوٹ کا مطلب کیسے پھر کوئی کوئی تو ہو نا جو اس کو بتائے نہیں وہ تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں اس پہ یہ ہے نا انہوں نے اپنا پیانیاں دے دی ہے نا آپ اپنا اسے راد کرنے کا دے اسے جھوٹا نہ کہیں یا ایک دیکھ لڑائی شروع ہو جائے آپ اتنا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس بیانسی اتفاق نہیں کرتے بات کے تو بات وہی ہے اگر آپ اس کو وہ آپ کو میں میں آپ کی کسی بات سے اگری نہیں کرتا تو میں کہوں جی نہیں وہی آر فیملی تم جھوٹ بول رہے تو مکن نوزباللہ قضاب تو پلاہ تو یہ تو میں نے آپ کے ساتھ لڑائی بڑھانے والی بات کی ہے میں اگر اتنا کہہ دوں کہ وی آر دی فیملی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا ذاتی اپینین ہے میں آپ سے اگری نہیں کرتا اچھا اب یہ ساری چیزیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ ساری آپ نے بھی یوٹیوب سے اور فیس بک سے اور مختلف کسوں کے الیکٹر چینل سے سنی ہیں یا دیکھیں ہیں اور مجھے بھی پتا ہے تو ہمارا دنوں کا یہ بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بھی چلا جانا ہے دنیا صبح دیکھیں گی خود ہی فیصلہ کر لے گی کون سچا ہے کون چھوٹا ہے بجائے ہم ایک دنسے کو آپ اس میں تیر انتازی شروع کر دیں نشتر شروع کر دیں لفظوں کے صرف اپنی بات میں مانے کریں اور وہ مانی پھر بھی نہیں جانے نہ میری مانی جانی ہے نہ آپ کے نہ آمد جب منا سکیں گے نہ میں آپ کو منا سکوں گا تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم فیصلہ پبلک پہ چھوڑیں جبکہ ساری انٹرنیشنل میڈیا پہ اس وقت بھی آپ کو ساٹھ لوگ سن رہے ہیں اور باہر سے پتہ نہیں ساٹھ ہزار سن رہے ہو گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو نشانہ نہ بدائیں اس سے پھر گفتگویں بند ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کا آپ اپنین لینا ختم ہو جائے گا سٹاپر لگ جائے گا جب ہم ذاتی طور پہ کسی کی بات سے ایک سلاف کر کے اسے ہیٹ کرنا شروع گے نا وہ جواب مجھے ہیٹ کرے گا تو ہم یہاں پہ ایک نیا فساد بنا دیں گے جی جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تو باقی یہ تو واقع ساری چیزیں میں نے بھی جا پاک پاکستان میں تھا تو دیکھیں تھی کہ جو وہ ہے نا یہ قرآنی اور آق یہاں اس طرح کی تحریریں جن پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے تو ان کی تو واقعی جو ہے نا ہوتی ہے اور آج کل پھر جتنا انہوں نے یہ حتمین موت کو بڑھا چڑا دیا ہے جتنا مطلب ہے کہ آرہ بندہ ہی جو ہے وہ یہ لے کے چاہ رہے تو ظاہری بات ہے وہ وقتی طور پہ تو سارے پوچھ وہ لکھتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں حتمین موت کے میں جتنے انہوں نے کالم بنا دی ہیں نکاح فرم پہ جوب لینے کے لئے نہیں بھائی جناب بتانے کی طرف بات رہی ہے اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ اتنی خورات نہیں ہوتی جتنے یہ قرآنی آیات اور ان کا سہارا لے کے بزنس کیا جاتا ہے میں بہت بات کہا رہا ہوں جی جی میں بہت نہیں اس میں کوئی نکاح کا اللہ پہ رہا رہا ہوں اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیزے وہ تو ایک ڈسکرمینیٹنگ لا کی بات ہے وہ جب وہ مطلب ہوگا اس پہ وہ اور ایک سبجیکٹ ہے ابھی اب پکستان میں تو بزنس ہے سارا میں پہلے ہی حرک کر چکا ہوں یہ تنی خوراک نہیں ہوتی جتنی روزانہ اخبار ہو دیگر جو مقصد ہے کہ یہ پیپر ورکنگ کے معاملہ تھی ان میں قرآنی یاد کی توہین ہوتی ہے یہ رسول پاکستان سلام کے نام کیونکہ نام بیچنا ہوتا ہے نا مسئلہ یہ ہے اگر نام نہیں ہوگا تو بکے گا نہیں نام لگائیں گے قرآن کو ایڈ کریں گے آدھیس کو ایڈ کریں گے تو سیل ہو یہ ہے مسئلہ اور کوئی غریب آدمی کوئی اس کو ایسے پہنچ دردر کر دے گا تو اس کے ساتھ مسئلہ بن جائے گا جی بکو ملک صاحب میں آخری بات کروں گا پھر اجازت چاہوں گا یہاں پہ بہت ٹائم ہوگئے ہیں صحیح یہ جو شہزور صاحب ہیں ان کی میں بات بس چھوٹا ساتھ بیان دے دوں کچھ دن پہلے ایک براڈ پہ بات ہو رہی تھی قرآن کی ایک آیت کی بارے میں میں آدھی بات میں نے سنی تھی دارے میں اسی ٹائم آیا مجھے ایسے لگا کہ شاید کوئی لوگ مزاکن کوئی تمسخر کے انداز میں بات کر رہے ہیں میں نے صرف ایسا کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی قرآن کا تمسخر اڑائے گا اور بدلے میں میں ان کی مرزا صاحب کی کتابوں سے ان کی حوالوں سے ان کا مزاک نہیں اڑاؤں گا تو آپ کی غلطی ہے بجائے کہ یہ بھائی صاحب یا دوسرے بھائی کہتے نہیں ہے تم تمہاری غلط فہمی ہے ہم قرآن کے تمسخر نہیں اڑا رہے تم میں غلط فہمی ہوئی ہے میں بھی معذر کہتا یہ بھائی صاحب نے مجھے گالیاں شروع کر دی اور میں نے مورال ہائی گران شروع کیا میں نے ان کو گالی نہیں دی میں نے کہا پہلی بات ہے مجھ سے بڑے ہیں دوسری بات ہے جو شاید میری بھی غلطی تھی میں گالیاں کھا کے بھی چپ رہا بات آئی گئی ہو ٹھیک ہے آج کی بات یہ ہے سر یہ جو بس میں آخری بات کروں گا علماء اکرام سے مرمپیان سے یا اور بھی جو مختلف مذہب ہیں پاکستانیوں سے یہ گزارش کا چلے قانون چھوڑے نہ ہم نے سزا دلان جاج بیٹھے ہیں نہ ہم ایم پی ہیں نہ ہم ایم این اے ہیں نہ ہم جاج ہیں ہم تو عام پبلک ہیں نا علماء اقرام سے سب مقاتبے فکر سے گزارش ہے اپنی عوام کو ٹھیک ہے کابو میں رکھیں ان ادر ورڈز پٹہ ڈال کے رکھیں کہ اسی اوپر کوئی الزام لگتا ہے نہ جاج بنو نہ وکیل بنو اللہ پہ چھوڑو جاج پہ چھوڑو گورنمنٹ پہ پپو ملک صاحب اس کو شروع کر دو فتوے لگاؤ یا اس کے پر لگاؤ پپوز آپ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ نہیں آپ نے سنی ہے جی جی میں نے سنی ہے آپ کی جی جی بلکل وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہیں تو کوئی نہیں آئی ہے جی جی میری سمجھ میں آئیں گے پیسے یہ کہ آپ کیسے اتنے بڑے ملک کی پپولیشن پر اتنا جب آپ توہین کے لیے چھپا کھانا اپنے کھولا ہویا ہے اس پہ کیونی قانون بناتے ہیں جی بنانا چاہیے سر دیکھیں نہیں نہ ہوتا دیکھیں ہم نیرے قانون بنا سکتے سر میری بات میں باتیں ماراندار بقصد ڈرائی کولا دیا نسلا پڑھائی جاؤں جیڑا انہوں نے پروائیڈ کر رہا انہوں نے کوئی پبندی نہ نہ ہوتا ہے جنس کو کامی پانڈ رہی ہے حال یہ ہے میں یہ بتا رہا ہوں باقی یہ سو سال بعد بھی یہ کام نہیں ہونے حال میرے خیال سوائے قرآن پاک ایک اکراب بجائے کہ نفرت سکھانے کے اگر سب کو یہ کہ صبر برداشت تحمل سے یار جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے ٹھیک ہے صبر برداشت تحمل ٹھیک ہے وہ تعلیم دو بجائے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے یہ فتوے لگا دیتے ہیں تو ہونہ نہ ملے تو ہونہ نہ ملے اگر میرے باس میں ہونا تو میں قرآن اور احادیث اور جو دینی بزرگوں کی کتب ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں چھاپ نہیں نہ دوں اخباروں میں پہلکل پبندی لگا دوں کہ جس سے یہ خطرہ ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ مصیبت بن سکتی ہے یہ جو پوسٹر آپ ذکر کر رہے ہیں ان پوسٹروں پر پبندی لگا دوں کہ جنہوں نے اپنی دکان کا استعاد دینا اور اوپر جو ہے قرآنی یا تو اس طرح کے معاملات اپنا بھی صدی اپنی آئٹم کی آئٹم کی مشہوری کریں پوسٹر کو لگا دے میرے پر ظلم نہیں ہے اور بجائے کہ میں پوسٹر اتاروں میں گستاخر رسول بن جاؤں گا اللہ 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 قوتہ اللہ بللہ اینا بھی سر کاستنا معاف کیجئے کا سارے بھائیوں کو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے ٹھیک ہے پپو ملک صاحب ان کو ایک منٹ روکے پپو ملک صاحب کو پپو ملک صاحب میں آپ کو آج بھی بتایا ہے کہ میں آپ کی بہت احترام کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں وہ مومنٹ ایسا تھا کہ اس میں قرآن وجیر کی توہین کا الزام لگنا تھا تو میں سخت زبان استعمال کی تھی میں آپ کا دل بلکل نہیں دکھانا چاہتا آپ بہت اچھے انسانہ اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں یہ میرا بلکل ایسا کو معاملہ نہیں ہے کہ میرے آپ سے بھی نہیں میں گالی سن کے بھی میں چھپ رہا جزاک اللہ چیزی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے سار ہو جاتا ہے اچھا مجھے لگتا نہیں کہ ہو سکتا ہے غصے میں کوئی ڈکل گئی ہو لیکن میں دیتا نہیں ہوں گالیاں لیکن اگر کوئی ڈکل گئی ہے تو ایم سوری ایسا بالکل نہیں ہے آپ ہمارے بھائیاں اور آپ کو میں صاف کہہ رہا اور ڈرے بغیر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں یہ ہماری بات بھی ان کو گالی لگتی ہے ان کو جانے نہیں دینا میری بات سن کے جائیں چلا جی اب میری باری ہے ہاں جی بہت شکریہ بات یہ ہے جی کہ یہ میری بات کو نہیں مان رہے تھے کہتے تھے یہ غلط کر رہا ہے باتیں تو بات یہ ہے کہ میں وہ بتے کرتا ہوں جو ساری دنیا نے دیکھی ہیں ویڈیو کے ذریعے ایک لڑکا تھا عیسائی بچہ اس کے اوپر قرآن کریم کے ورکے جلانے کا الزام لگا تو اس کو آگ لگا کے جلا کے مار دیا گیا تھا اس لڑکے کو پھر ایک لڑکا تھا وہ نیم پاگل تھا یہ دوسرا واقعہ ہے نیم پاگل تھا اور وہ اس کے اوپر مولوی صاحب نے مسجد سے اعلان کیا کہ اس نے قرآن کریم کی توہن کی ہے تو وہاں گاؤں کے لوگوں نے اس بچے کو جلا کے مار دیا اور اس کی ماں ایک بڑھیا ماں تھی بس ایک ہی بچہ تھا اس کا وہ پیٹتی رہی پیٹتی رہی کہ خدا کے لیے میرے بچے کو بچاؤ لوگ تماشا دیکھتے رہے اس کو جلا دیا مار دیا کچھ حرصے کے بعد اسی جگہ کے اوپر ایک پٹرول کا وہ ٹینک پھٹا تھا بڑا سا جس میں پتہ نہیں زاروں لیٹر پٹرول ہوتا ہے وہ سلپ ہو گیا پھٹ گیا تو انہی کھیتوں میں اسی جگہ پر وہ پٹرول ہی پٹرول ہو گیا اسی مسجد نے اسی مسجد اے امولوی نے اسی مسجد سے اعلان کیا یہ تاریخی باتیں میں بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا واقعات ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے اس مولوی نے اعلان کیا کہ جس جس میں پٹرول بھرنا ہے جا کے وہاں سے لے لو کوئی ڈول اٹھا کے جا رہا ہے کوئی لوٹا اٹھا کے جس کے پاس جو تھا پورے گاؤں کے دو ڈھائی سو لوگ پٹرول بھار رہے ہیں ادھر آگ لگی وہ سب کے سب جل کے مار گئے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اچھا اب آگے سنیں ایک اور واقعہ تھا رمشا مسیح چھوٹی سی بچی تھی تیرہ سال کی وہ ڈیر سے کوڑا کرکڑ سے کاغذ اٹھا اٹھا کے ردی اپنے جھولے میں ڈال کے بیجتی تھی بچاری غربت کی لکیر سے بہت زیادہ نیچے اس کی زندگی تھی تو کوئی اس کے اوپر قرآن کریم کے ورکوں کی توہین کا الزام لگایا ایک مولوی صاحب نے اور اس بچی کو جیل میں بجوا دیا یار